بہت بہت دنواد ڈاکٹر اصوک مسکولے جی اور بہت ہی سممان کے ساتھ ڈنڈوری بیدھان سوا چھیتر کے بیدھائک ماننی آنکار مرکام جی کو امنترت کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے بیچار رکھیں ڈرگابتی کے سری چرنوں کو نمن کرتے ہوئے ایک جھے گھوش ہمارے ڈرگابتی کے سممان میں آپ ہم لگائیں گے میں کہوں گا ڈرگابتی آپ لوگ ڈرگابتی جی پھڑا پینتا ہمارے گنڈوانا کے پویتر بھومی پر ہمارے اگریج ہمارے سکھ دکھ کے ساتھ اور میں تو یہ بات کو ہم ایسا کہتا ہوں کہ سکار پور کا نیوازی ہے اور کملنات بھی آدیوازی ہے ہمارے نیت آدنی کملنات جی ہمارے بیچ میں اپستیت ہمارے نیواز کے ویدھائک ڈاکٹر مرسکولے جی اور میرے ساتھی آدنی پچھا ویدھائک آدنی پٹہ جی میرے بڑے بھائی آدنی ویدھائک پور منتری لکھن گھنگھوریا بھائی آدنی بھوپیندر مرابی جی ویدھائک ہمارے سہپورا اور میرے چھوٹے بھائی جن کو ماننے کا ملنا جی نے لوگ سما بیتول میں لڑایا تھا میرے چھوٹے بھائی رامو تکام جی ادھائک چاہ دیواشی کانگریز مدھ پردیش دھیلہ کانگریز کے ادھائک یوٹ کانگریز اینشو آئی سیوہ دل پور مدھائک ہمارے سبھی مورچا پرکوشت کے ساتھیگڑ اور سبھی سممانے ساتھیوں آج آپ کے بیچ میں مدھنوات دیتا ہوں ہمارے منڈلہ کے سبھی جابات ساتھیوں کو کہ مانے کملناتی کو آپ لوگوں نے رانی درگابتی کے بلیدان دیواش پر پا کر کے جو آپ لوگوں نے اس نے دیا ہے ماننے کا ملناتی یہ منڈلہ کی دھرتی پر آج ہمارے گنڈوانا کے بھومی پر ہم آپ سب لوگ سنکلپ لیتے ہیں کہ چار مہنے کے بعد آپ مکھ مندری کے سپت لیں گے اور سب سے پہلے منڈلہ کا وکاس آپ نے بڑھانے کا کام کریں گے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماننے کملناتی یہ جو بھارتی جنتا پارٹی ہے بھائی صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ جو انہیں کیا ہے میرے بھائیوں آپ کو ایک دن یاد کرنا پڑے گا اس منڈلہ کے دھرتی پر مانگ آتا تھا کہ کملناتی بنیں گے آدی واشیوں کے دیواش پر چھٹی دیا جائے گا آپ نے چھٹی دیا پر یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار آتے ہی سب سے پہلے ہمارا چھٹی کو بند کیا گیا اور دو ہزار اکیس میں ہم لوگوں نے چھٹی مانگا تو سیوراز سنگھ نے آگ ببولہ ہو گیا کہ آدی واشیوں کے چھٹی مانگنے والے یہ کانگریس کے نیتا کملناتی یہ کانگریس کے ویدھا یگر آدی واشیوں کے چھٹی مانگ رہے ہیں سیوراز سنگھ جنہے اس دن آگ اتنا پبولہ ہوا کہ اس کا پرنام ایک ساتھ باد ملا آدی واشی دیواش پر نوگیس دو ہزار بائیس کو آدی واشیوں پہ پربرتہ سے گولی چلایا گیا آدی واشی شرگیے چین سنگھ بھیل موقع پہ سہید ہو گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار کی ہمت کیسے ہوئی آدی واشیوں کے دیواش پر آدی واشیوں پہ گولی چلانے کا جواب دینے پڑے گا مودی جی کو جواب دینے پڑے گا سیوراز سنگھ جی کو اور جواب دینے پڑے گا پردیش کے بھادپا میں آدی واشی نیتاؤں کو کہ آدی واشی دیواش کے دن آدی واشیوں پر آپ نے گولی کیسے چلوایا دوسری طرف آج لارلی بہنہ کی بات کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں ایک سولہ سال کی نوالکہ دیواشی بچی ایک اٹھارہ سال کی بچی ایک چودہ سال کا نوجوان اور پیتالیس سال کا ان کا ماں یہ دو ماہ تک اس نوالکہ بچی کے ساتھ اس کے ماں کے ساتھ اتیچار کر رہے تھے اور اتنا ہی نہیں بارہ پھٹ گڑھا میں اس کو گڑا دیئے وہاں پر نہیں گیا وہاں صرف کملنات جی گئے اور دس لاکھ روپے ان کے پریوار کو مدد کر کے آئے میں پوچھنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں شیوراہ سنگھ جواب دیجئے کہ آپ آدی واشیوں کو بارہ پھٹ گڑھوانے کے بعد ان کے گھر میں نہیں گئے آپ کون سی لارلی بہنہ کی بات کر رہے ہیں آپ ناری سم مان نہیں کر سکتے تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو ایک طرف ایمانداری کے لڑائی کملنات جی لڑ رہے ہیں دوسری طرف بیمانی کے لڑائی بھات پر لڑ رہا ہے میں آپ کو ایک چیز کی جواب پوچھنا چاہتا ہوں آج گاؤ گاؤں میں گاؤں گاؤں میں جو آواز بنا ہے میں گروہ کے ساتھ گرمنلہ پہ کہہ رہا ہوں کہ گاؤں گاؤں میں جو آواز بنا ہے مان نہیں کملنات جی جب کیندر میں مندری تھے دو ہزار آٹھ میں پچیس ہزار تھا آواز کا دو ہزار نو میں پہتیس ہزار ہوا دو ہزار دس میں پہتالیس ہزار دو ہزار گیارہ میں اڑتالیس ہزار دو ہزار تیرہ میں پچھتر ہزار اور موڈی جی آپ تو ایک لاکھ تیس ہزار دے رہے ہیں ایٹا اور سیمنٹ میں ختم ہو رہا ہے شارے لوگوں کو کرجدار بنا دیئے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ لوٹنے والی بھات پا کی سرکار گاہوں کے لوگوں کو روکنے کا کام کر رہا ہے میں آپ سب لوگوں کے بیچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے بیچ میں ماننے کمالنات جی ایک بھاتپا کا مندری ابھی ٹپڑی کیے تھے کہ کمالنات جی نے منلہ کو گود لیا ہے کیا کیا ہے سن لیجئے کلستے جی کمالنات جی سے پہلے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں کمالنات جی کی سرکار میں ہر گاہوں کے لیے کروڑوں روپے دیا گیا ہے میں اس بیباق کا مندری تھا وہاں نے دکار ونٹر لائے کیے کمالنات جی نے دس مہنے کی ہوسٹل کو بارہ مہنے کا کام کیا ایک لب میں جا کر پوچھئے جہاں چودہ سو آپ دے رہے ہیں کمالنات جی نے پچیس سو کا کام کیا تھا آپ نے پھر اس کو چودہ سو میں لانے کا کام کیا آج میں بتانا چاہتا ہوں من لکا پوری طرح سے وکاس کے لیے کمالنات جی سنکل پی تھے ہمارے نیتا سنکل پی تھے اور جو ریلوے لائن کا سوگات بلا ہے ممتہ بنر جی اس سمجھ ریلوے مندری تھے ماننے کمالنات جی نے کرایا تھا جو بروڑ گیج ہوا ہے کلستے جی آپ کوئی کام کے نہیں ہو اور ایک نیتا اور آدیواسی کو پرباری مندری بنائے ہیں انہوں نے اس سمجھ گےہوں گایپ کر دیا بتائیے گےہوں مل رہا ہے کیا گےہوں گایپ کر دیا کلستے جی کہتے ہیں کہ منگلہ کے آدیواسی گےہوں نہیں کھاتے واہ کلستے جی آپ گےہوں کھاؤ مجھے کرو اور ہمارے لوگوں کو روٹی نہ ملائے یہ روٹی کارنے والے کی روٹی ہم کو کارنا ہے اور کمالنات جی کو مکھ مندری بنانا ہے پر میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں ایک گمبھیر بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں جو ارجا ارجا ہے جو ججبہ ہے پر بھاچپا کے لوگ جس طرح سے آج سڑی اندر پھیلا رہے ہیں ابھی گنڑوانا کے ہمارے ساتھے کمالنات جی کے لیے کچھ کمنٹس کیے تھے میں بتانا چاہتا ہوں کہ گنڑوانا کا سممان ہمارے کمالنات جی سے زیادہ کوئی نہیں کر پایا ہے کمالنات جی کے نترتوں میں راجو سنگر سارا گنات سائے کا بندی گرہ کو پرینہ کے اندر بنا کے پانچ سو کروڑ کی جمین جبل پر میں اگر دیا ہے تو وہ کمالنات جی ہے ماننے کمالنات جی نے ہمارے چھتر کے وقاس کے لیے آدھی باشیوں کے لیے خجانہ کھولنے کا کام کیا ہے تو ماننے کمالنات جی ہے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں پر آپ سب لوگوں سے ایک بھی نمبر نویدن ہیں آپ اور ہم سب کو آج یہاں جو اتصا ہے اس اتصا کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا آپ کو منلہ میں کانگریس کی جھنڈہ کے ساتھ میرے نوجوان ساتھیوں آپ سب لوگوں کے ارجیا کو دیکھ کے کمالنات جی کا جو ہمارا وشواس ہے اس کو ہم لوگ قائم کرتے ہوئے آگے اس جلے کے وقاس کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے اور یہ پردھان منتری جی اور یہ شیوراہ سنگھ جی کے بیمانی کو بے ناکاب کریں گے دوہزار تیس میں کمالنات جی کو مکھ منتری بنائیں گے اور دوہزار چوبیس میں راحل گاندھی کو پردھان منتری بنائیں گے کمالنات جی کو میں وشواس دلاتا ہوں آپ سب کو بہت بہت دھنواد وراغ نارانی درگواتی جی تڑا تگڑا نارا لگاو یار وراغ نارانی درگواتی جی وراغ نارانی درگواتی جی ابھی تو یہ انگڑائی ہے ابھی تو یہ انگڑائی ہے کانگریس پارٹی کمالنات جی ججے کمالنات کمالنات جی